ہیلو دوستوں آپ سب ہی کا آپ کے فیوریٹ مووی ری کیاپ چینل سنما کیفے میں ایک بار فرط ہے دل سے چوگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن اچھا کٹے اور آپ خوش رہے آج ہم سننے والے ہیں 2017 میں ریلیز ہوئی ایکشن، ایڈوینچر، فینٹسی، ہالی ووڈ فلم جومان جی، ویلکم تو دہ جنگل کی کہانی پر اس سے پہلے کہ میں ایکسپلینیشن شروع کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریکیپ پسند آئے تو پلیز لائک اور سبکرائب کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی مد بولنا فلم کی شروعات 1996 سے ہوتی ہے ایک انسان بیچ میں جوگنگ کر رہا ہوتا ہے جب اچانک سے اسے بالوں میں دبا ہوا کوئی چیز ملتا ہے ٹھیک سے دیکھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ رہسے میں چیز اصل میں ایک بورڈ گیم ہے جس کا نام ہوتا ہے جومان جی وہ گھر پہنچ کر جومان جی نامک بورڈ گیم کو اپنے بیٹے ایلیکس وریک کو دے دیتا ہے جسے ویڈیو گیمز کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے اپنے پتا سے ایک بورڈ گیم توفے میں پا کر ایلیکس کچھ خاصا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ ویڈیو گیمز کی دنیا میں بورڈ گیمز کون ہی کھیلتا ہے بھلا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیتا ہے رات میں جب ایلیکس سو رہا ہوتا ہے جومان جی نامک بورڈ گیم اپنے آپ کو ایک ویڈیو گیم کیسٹ میں جادوی طریقے سے تبدیل کر لیتا ہے بعد میں ایلیکس کو جومان جی سے کچھ عجیب طریقے کی ڈھول بجنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں جب وہ جومان جی کو کھول کے دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بورڈ گیم نہیں بلکہ ایک ویڈیو گیم کا کیسٹ رکھا ہوا ہے وہ اسے کھیلنے کے لیے اپنے ویڈیو گیم سیٹ میں ڈالتا ہے اور ایسا کرتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے روم سے بہت تیج لائٹ آتی ہے اور وہ جومان جی ویڈیو گیم ایلیکس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے کہانی 20 سال بات چلی جاتی ہے ہمیں سپینسر گلپن نامک کے پڑاکو بالک سے ملائے جاتا ہے جسے بس پڑھنا اور ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہوتا ہے وہ اپنے کچھ سال پرانے رہے بیس فرنڈ فریت سے ایک ٹوٹے فوٹے بھودبنگلے ٹائپ کے گھر کے باہر ملتا ہے جسے سب فریق ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں اصل میں یہ ایلیکس وریق کا گھر ہوتا ہے جہاں سے ایلیکس 20 سال پہلے گائب ہو گیا تھا یا پھر ایسا کہیں جومان جی ویڈیو گیم نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا تھا تب سے جنتا نے اس گھر کا نامکرن وریق ہاؤس سے فریق ہاؤس کر دیا ہوتا ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے تب ہی ایلیکس وریق کے پتہ مسٹر وریق گھر سے نکل آتے ہیں اور سپینسر کو ڈرہا کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں ادھر ہم بیتھنی سے ملتے ہیں جس کو اپنے موبائل فون اور سوشل میڈے ایکاؤنس سے کچھ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے اور چوبیسو گھنٹے اپنے پکس پوسٹ کرتی رہتی ہے اور ویوز اور لائکس بٹورتی رہتی ہے ایک بار سکول میں ایکزامز کے بیچ میں ہی بیتھنی اپنے فرینڈ کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹیچر جب اسے فون رکھنے کے لیے بولتی ہے تو بیتھنی ہیروین سٹائل میں فل ایٹیٹیوٹ میں اپنا فون رکھنے سے صاف انکار کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے دیٹینشن بولے تو دوستو چھوٹا موٹا پنشمنٹ دے دیا جاتا ہے اپنے جم کلاسز کے دوران سپینسر گلپن کی نظر مار تھا نامک ایک بہتی تیز ترار لڑکی پہ پڑتی ہے جو اپنے جم ٹرینر کے لاکھ ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی دوسرے بچوں کے ساتھ جم کلاسز کرنے سے صاف منہ کر دیتی ہے یہ بول کے کہ اسے جم ویگرہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جب جم ٹرینر اسے زبردستی کلاسز کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے تو مار تھا جم ٹرینر کے موہ پہ اس کی بیزتی کر دیتی ہے جس وجہ سے اسے بھی دیٹینشن مل جاتا ہے اسی وقت سکول کے پرنسپل آفیس سے سپینسر گلپن کے لیے بلاوا آتا ہے وہاں پہنچ کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سپینسر فریج کے نیجی سکولی اسائیمنٹس خود لکھ رہا تھا جس وجہ سے دونوں پہ چیٹنگ کرنے کا الزام لگ جاتا ہے اور ان دونوں کو بھی دیٹینشن مل جاتا ہے پرنسپل بینٹلی اب ان چاروں دیٹینشن پائے ہوئے بچوں کو ایک روم میں لے جاتے ہیں جس کا رینویشن کا کام چل رہا ہوتا ہے اور اس روم میں پڑے ہزاروں میکزین سے ایک ایک کر کے سٹیپلز نکالنے کی سزا دیتے ہیں اسی دوران ان کو وہاں وہی جمانجی ویڈیو گیم پڑا ہوا ملتا ہے ویڈیو گیم دیکھ لڑکے اپنا ایکسائٹمنٹ کابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں اور ویڈیو گیم کو ٹی وی سے تورن کنیکٹ کر کے کھیلنا چالو کر دیتے ہیں بیتھنی اور مارتھا بھی تھوڑی ہچکی چاہٹ کے بعد سپینسر اور فریج کو گیم میں جوائن کرتی ہے اور اس کے بعد جا کے دوستو رومانچ صحیح معینوں میں شروع ہوتا ہے گیم کے اندر چاروں اپنے آپ کو اپنے پسندیتا ویڈیو گیم کیریکٹر کے روپ میں تبدیل ہوا پاتے ہیں سپینسر گلپن ڈاکٹر سمولڈر بریف سٹو نامک ایک ہٹے کٹے آرکیولوجسٹ میں بدل جاتا ہے وہیں فریج ایک ایکسپرٹ زیولوجسٹ فرانکلین موس فنبار کے روپ میں گیم میں پرکٹ ہوتا ہے مگر اپنے افتار سے فریج خاصا ناکوش ہوتا ہے کیونکہ فریج کے اصلی روپ سے اس کا ویڈیو گیم والا روپ کافی ناٹا اور موٹا ہوتا ہے مارتھا بن جاتی ہے روپی راؤنڈ ہاؤس کلر آف من اور بیتنی بن جاتی ہے ڈاکٹر شیلی اوبرون حالانکہ بیتنی بہت زیادہ وچلت ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا افتار ایک گول مٹول مرد ہے چاروں کو اس بات کو پوری طرح حجم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ اب اصل میں ایک ویڈیو گیم کے اندر ہیں وہ اپنے یہ صدمے سے اُبھری رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بھیانک سا موٹا ہپو پانی کے اندر سے چپکے سے نکلتا ہے اور بیتنی کو پورا نگل لیتا ہے تورنت ہی بیتنی پھر سے آسمان سے گیم میں پرکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت سارے ہپوز ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں جب کسی طرح بچتے بچاتے وہ نائجل نام کے ایک ویڈیو گیم کیریکٹر جو بس گیم کے پلیئرز کو سہارا دینے کے لیے ویڈیو گیم دوارہ نیوٹ کیا گیا ہوتا ہے ان سے ملتا ہے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں پرکٹ ہوتا ہے اور ان چاروں کو گیم کے رولز اور لیولز کے بارے میں سمجھانے لگتا ہے وہ انہیں بولتا ہے کہ ڈاکٹر سمولڈر بریف سٹون کا ہی ایک پرانا ساتھی رسل وین پلٹ جو کی اب شیطان بن چکا ہے ایک مرتبہ ایک بہت ہی بیشکیمتی جادوی پتھر کی کھوج میں جنگل میں نکل پڑا تھا جس کا نام ہوتا ہے دہ جیگوار آئی یہ بیشکیمتی پتھر ایک گھنے جنگل کے بلکل بیچو بیچ ایک بہت ہی اونچے جیگوار سٹیچو کے بلکل اوپر ستھت ہوتا ہے شیطان وین پلٹ نے اس جادوی پتھر کو اپنے سوارت کے لیے چورا کے جنگل کے سارے جانوروں کو اپنے وش میں کر لیا ہوتا ہے نائجل نے کسی طرح وین پلٹ سے وہ پتھر واپس چورا کے اپنے پاس سمال کے رکھ لیا ہے اس گیم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کا مشن ہے کہ اس جادوی پتھر کو واپس اس جیگوار سٹیچو میں لگانا ہے جہاں سے اسے چورایا گیا تھا اور لگانے کے بعد زور سے جمانجی کا نام ایک ساتھ پکارنا ہے ایسا کرنے کے بعد ہی وہ گیم کو سفلتہ پوروک ختم کر پائیں گے یہ سب بتانے کے بعد نائجل ان چاروں کو ایک ایک کر کے میدان میں چھوڑ دیتا ہے باتوں ہی باتوں میں سپنسر اور اپنی چھاتی پر ٹیپ کرتا ہے تو اچانک سے ویڈیو گیم ڈاکٹر بریف سٹون کے گیم کے اندر ملے ہوئے طاقتوں اور کمزوریوں کا لیکھا جوکہ ڈسپلی کرتا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے چاروں لوگ اپنے چسٹ پر ٹیپ کرتے ہیں اور اپنے سٹرنس اور ویکنیسز کو دیکھتے ہیں اتیادک شکتی رفتار اور چڑھائی کی کوشلتہ ڈاکٹر بریف سٹون کے سٹرنس میں ہوتا ہے روبی کو فائٹنگ کی کوشلتہ سے نوازا جاتا ہے حالانکہ زہر اس کی کمزوری ہوتی ہے بیتھنی عرف ڈاکٹر شیلی اوبرون کا گیان ہی اس کی طاقت ہوتی ہے اور کیول وہی نائجل دوارہ دی ہوئے میپ کو سمجھ پانے کی شمطہ رکھتی ہے جو لگاتار انہیں گیم کے آنے والے لیولز کے بارے میں بتاتا رہتا ہے اور موس تو بالکل ہی نٹھلہ ہوتا ہے اس کی کمزوریاں بہت ساری ہوتی ہے جن میں سے ایک کیک بھی ہوتا ہے موس کے سٹرنس کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے اس کا بیک پیک جس میں سے وہ کچھ بھی منچہا چیز بڑا یا چھوٹا کبھی بھی نکال سکتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے گیم کے لیولز شروع ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کی وین پیلٹ کے گنڈے موٹر بائکس میں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ گن سے شوٹ کرنے لگتے ہیں مگر وہ چاروں کسی طرح جنگل کے بیچ سے بھاگتے بھگاتے چھپتے چھپاتے ایک جھرنے کی اوپر سے نیچے ندی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور جیسے تیسے اپنی جان بچاتے ہیں ندی سے نکلنے کے بعد مارتھا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے گولی لگی ہے اور وہ گائب ہو جاتی ہے مگر ترن تھی وہ آسمان سے نیچے آگیرتی ہے جیسے پہلے بیتنی آگیری تھی پھر اچانک سے ان کی نظر ان کے ہاتھ میں لگے تین کھڑی لائنز کے ٹیٹوز پہ پڑتی ہے جہاں پہ ہر لائن کا مطلب ہوتا ہے ایک گیم میں زندگی مارتھا اور بیتنی کے ہاتھ میں اب بس دو ٹیٹوز ہی رہتے ہیں سپینسر اپنا دماغ لگاتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر گیم کے اندر ان کی تینوں لائفز ختم ہو جاتی ہیں تو وہ گیم کے اندر تو مریں گے ہی اصل زندگی میں بھی مر جائیں گے اپنے منزل کی طرف جاتے ہوئے سپینسر اور فریج میں بحث چھڑ جاتی ہے جب فریج سپینسر سے یہ بولتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کلاس سیون سے ہی دھیرے دھیرے دوری بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ سپینسر اتنا انکول ہے کہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے میں اسے شرم آتی ہے اس پہ سپینسر بھی فریج کو آتی ہے سپینسر آسمان سے واپس لوٹ کے گسے میں فریج کو اٹھا کے چٹان سے پٹک دیتا ہے دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا بڑھنے سے پہلے بیتنی اور مارتہ آ کے ان کو روک دیتے ہیں میپ کے ڈائریکشن کا سہارا لے کے چاروں ایک بہت بڑے بازار میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو اگلے سٹیج میں پہنچنے کا کلو ملنے والا ہوتا ہے بازار میں فریج گلتی سے ایک پورا کیک کھا لیتا ہے جو کی اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے کیک کھاتے ہی فریج بیلون کی طرف اٹھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس کی ایک لائیف بھی چلی جاتی ہے مگر ترنت ہی فریج آسمان سے اپنی دوسری لائیف لے کے ٹپک پڑتا ہے تھوڑی دیر بعد اچانک سے ایک عجیب سا بچہ ان کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ان کو وہاں لے جائے گا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں چاروں چپچا بچے کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں اور ایک بڑے سہٹ کے اندر بہت جاتے ہیں جس کے بیچوں بیچ ایک بکسے کے اندر بہت ہی بھیانک سا بلیک مامبا ساپ ہوتا ہے ساپ بکسے سے نکلتا ہے اور بیتنی پر حملہ کر دیتا ہے پر سپنسر این موقع پر بلیک مامبا کو اپنے ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتا ہے اور فریج بڑی دلیری کے ساتھ ساپ کے زہری لے دات توڑ دیتا ہے ان کو ساپ کے بکسے کے اندر سے ایک ہاتھی کا چھوٹا سکلپچر اور ایک سیکریٹ میسیج ملتا ہے جس پہ لکھا رہتا ہے جب مجھے خوج نکالو گے چڑھائی شروع کر دینا میسیج کے ساتھ وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں مگر تبھی وہاں پہ وین پیلٹ کے ٹچے گنڈے آ جاتے ہیں سپنسر اپنی طاقتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گنڈوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے اور گنڈوں کو گھوسا مار کے آسمان میں اڑا دیتا ہے مگر تبھی وین پیلٹ خود اپنے اور بھی زیادہ ظالم گنڈوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جو ہائی ٹیک گنڈ کے ساتھ لیس ہوتے ہیں تبھی وہاں پہ گیم کا پانچھوہ پلئر پہنچ جاتا ہے جو ایک سموک گرنیٹ تھوڑ کے وین پیلٹ اور گنڈوں کا دھیان بھٹکا دیتا ہے اور ان کو وہاں سے ایک سیکرٹ پیسج کے سارے وین پیلٹ کے گنڈوں سے دور سرکشت جگہ پہ پہنچا دیتا ہے وہ پانچھوہ پلئر اپنی تاریف پائلٹ جیفرسن سی پلین میکڈونو کے نام کے ساتھ دیتا ہے مگر بولتا ہے کہ اس کا اصلی نام ایلیکس ہے ایلیکس ان چاروں کو اپنے ٹری ہاؤس میں لے جاتا ہے اور ساروں کو مارگریٹاز بنا کے پلاتا ہے فری جتنا پی لیتا ہے کہ اس کو نشا ہو جاتا ہے ایلیکس ان کو بولتا ہے کہ وہ جمانجی گیم کے اندر مہینوں سے فسا ہوا ہے کیونکہ وہ گیم کا اگلا پڑا ٹرانسپورٹیشن شیڈ کو ہی پار نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ خطرناک گارڈز ہمیشہ تینات رہتے ہیں وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو گارڈز کا دھیان بھٹکانا ہے تاکہ وہ ٹرانسپورٹیشن شیڈ کے اندر پہنچ سکیں وہ مل کے یہ پلان بناتے ہیں بیچ ایلیکس ایک بات کرنے کے ڈھنگ سے باقی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی ایلیکس وریک ہے جو بیس سال پہلے گائب ہو گیا تھا جب ایلیکس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ویڈیو گیم کے اندر کچھ مہینوں سے نہیں بلکہ بیس سال سے قید ہے اور یہاں تک کی باہر کی دنیا کے سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ سن کے ایلیکس کے ہوش اڑ جاتے ہیں مارتھا اپنے سیکھے ہوئے لٹکے جھٹکوں سے گارڈز کو مہت کر کے ان کا دھیان بھٹکانے میں بری طرح اسفل ہوتی دکھتی ہے مگر تب ہی مارتھا کو یاد آتا ہے کہ ڈانس فائٹنگ اس کی ایک شکتی ہے اس کو اپنے آپ پہ اچانک سے کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ دونوں گارڈز کو ڈانس کرتے کرتے فائٹنگ کر بری طرح مار گراتی ہے پھر سارے میمبرز ٹرانسپورٹیشن شیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وین پلڈ کے گنڈے ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں آخر کار وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیلیکوپٹر میں وہاں سے اڑ کے چلے جائیں گے اور ایلیکس ارف پائلٹ جیفرسن سی پلین میکڈونو ان کو وہاں سے اڑا کے لے جانے میں مدد کرے گا ایلیکس پہلے تو تھوڑا مگر باقی ٹیم میمبرز جب اسے پروچساہان دیتے ہیں تب وہ زبردست ہمت دکھاتے ہوئے سارے ٹیم میمبرز کو ہیلیکوپٹر میں بٹھا کے ہیلیکوپٹر کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن شیٹ کو توڑتے ہوئے وہاں سے سب کو ساتھ میں لے اڑتا ہے اسی وقت وین پلڈ کے گنڈے بھی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکلتے دیکھ ہیلیکوپٹر پہ اندھادون فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ایک گولی ہیلیکوپٹر کے پنک سے جا ٹکراتی ہے جس سے ہیلیکوپٹر کو اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ اوچھا اڑی نہیں پاتا ہے اسی بیچ خطرناک البینو رائنوز کا بہت بڑا سمو ہیلیکوپٹر کے پیچھے لگ جاتا ہے مگر قسمت دیکھئے ہیلیکوپٹر اپنے شتیگرست ہوئے پنکوں کے کارن اوچھی اڑان بھرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تب جا کے سپینسر ہیرو کی طرح ہیلیکوپٹر کو ٹھیک کرنے کا داروندار خود لے لیتا ہے ہیلیکوپٹر کے اوپر چڑ جاتا ہے اور چڑ کے پنکوں کی مرمت کرنے لگتا ہے کافی مشکت کے بعد سپینسر ہیلیکوپٹر کے پنکوں کو ٹھیک کر دیتا ہے جس سے باقی لوگوں کے خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا ہے وہ وہاں سے اڑ کے نکلنے والے ہوتے ہیں سپینسر ہیلیکوپٹر کے باہر گینڈوں کے بیچ گرا دیتا ہے تاکہ گینڈوں کا دھیان فریس پہ پڑ جائے اور موقع کا فائدہ اٹھا کے سپینسر جادوی پتھر کو واپس حاصد کر لے اور ہوتا بھی ٹھیک ایسا ہی ہے مگر اس دوران سارے کھنکھار گینڈے مل کے فریس کو روند دیتے ہیں جس سے فریس کا ایک اور لائف ختم ہو جاتا ہے مگر ترنت ہی گیم اس کو اپنے تیسرے اور آخری لائف کے ساتھ واپس گیم میں بھیج دیتی ہے ایک سرکشت جگہ پہنچ کے وہ اپنے ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرواتے ہیں وہاں پہ ایک زہریلا مچھر ایلیکس کو کارٹ دیتا ہے جس سے ایلیکس ترنت بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی سانسے تھمنے لگتی ہیں تب ہی بیتنی آ کے اسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ سی پی آر دیتی ہے جس سے ایلیکس کی جان دھیرے دھیرے واپس آنے لگتی ہے مگر اس پرکریہ میں بیتنی کو اپنی خود کی ایک لائف کا بلیدان دینا پڑتا ہے کیونکہ اس نے اپنے لائف سے ایلیکس کو ایک لائف ٹرانسور کیا ہوتا ہے اسی بھی سپینسر اور مارتہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں آخر کار سارے سٹیجز کو پار کر کے وہ فائنل سٹیج جگوار سٹیچو کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کی چاروں طرف سے کھنکھار جگوار سے بھرا ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایک جگوار سپینسر پہ حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے مگر پہلے کی طرح یہ اپنی تیسری اور گیم کا انتیم لائف لے کے سپینسر فرس سے آسمان سے ٹپک پڑتا ہے سپینسر فرس سے بولتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے اور فائنل سٹیج اس سے پار نہیں ہوگا مگر فرس سپینسر کو ہمت دیتے ہوئے بولتا ہے کہ انہیں کسی بھی قیمت پہ ساتھ مل کے اس سٹیج کو بھی پار کرنا ہی ہوگا اسی وقت وین پیلٹ بھی اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور مشکلیں ان کے لئے ڈبل ہو جاتی ہیں انہیں اب ٹیم ورک اور اپنی طاقتوں کا بہت ہی کشلتہ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس فائنل سٹیج کو بھی پار کر سکے ایک بہت ہی بڑا ہاتھی اچانک سے وہاں آ جاتا ہے جسے فریج جادوی پتر کی مدد سے کابو میں کر کے اسے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے اسی بیچ وین پیلٹ بیتنی کو پکڑ کے اس کی کنپٹی پر بندوق تان دیتا ہے اور سب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے جادوی پتر ترن نہیں دیں گے تو وہ بیتنی کو مارڈ ڈالیں گے تبھی فریج اپنے ہاتھی کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وین پیلٹ کا دھیان بھٹکا دیتا ہے اسی چہل پہل میں وہ جادوی پتر فریج کے ہاتھ سے جھٹک کے جیگوار سٹیچو کے کچھ اوپر کہیں دور جا گرتا ہے مارتہ ترن جادوی پتر کے پیچھے بھاگتی ہے اور جیگوار سٹیچو پر اپنی چڑھائی شروع کرتی ہے ادھر سپینسر بھی ایک موٹر بائک لے کے سٹیچو کے اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے مارتہ اوپر پہنچ کے دیکھتی ہے کہ جادوی پتر ایک ساپوں سے بھرے علاقے کے ٹیک بیچو بیچ پڑا ہوا ہے وہ بہت ساپدانی سے ساپوں سے بچتے بچاتے جادوی پتر تک پہنچ کے اسے حاصل کر لیتی ہے مگر تبھی وین پل ٹھیک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جادوی پتر اسے دینے کے لیے بولتا ہے مارتہ جانپوچ کے ایک زہریلے ساپ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیتی ہے تاکہ وہ ساپ اسے ڈس لے ساپ کے ڈس تے ہی وہ مر کے وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اپنے تیسرے اور انتیم لائف لے کے جادوی پتر کے ساتھ آسمان سے گرنے لگتی ہے سپینسر اپنی بائک پہ بڑی سپیڈ سے جیگوار سٹیچو پہ چڑھائی کری رہا ہوتا ہے دونوں کی ٹائمنگ ایسی گزب کی ہوتی ہے کہ گرتے گرتے مارتہ جادوی پتھر کو سپینسر کو تھما دیتی ہے اور سپینسر گزب کی فورتی اور کلابازی کا پردرشن کرتے ہوئے جادوی پتھر کو پکڑ کے جیگوار سٹیچو کے سب سے اوپر پھر سے لگا دیتا ہے جہاں سے اسے وینپلٹ نے چورایا تھا پتھر کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہی سارے ایک ساتھ زور سے چلاتے ہیں جمان جی اور تب ہی آخری سٹیچ پورا ہو جاتا ہے اور جمان جی کا شراب ختم ہوتے ہی وینپلٹ ہوا میں دھوان دھوان ہو جاتا ہے نائجل پھر سے اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے اور سب کو گیم ختم کرنے کے لئے بدھائی دیتا ہے ان چاروں سے وہ ایک ایک کر کے ہاتھ ملاتا ہے اور ایسا کرتے ہی وہ گائب ہو جاتے ہیں اور واپس گیم سے نکل کے اصل زندگی میں لوٹ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایلیکس وریک ان کے ساتھ نہیں ہے وہاں سے نکل کے وہ جب وریک ہاؤس کے پاس جاتے ہیں وہ یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ وہ اب کوئی بھوت بنگلا ٹائپ کا گھر نہیں بلکہ چمچماتا ہوا نیا گھر ہے جو کرسماس سیلیبریشن کے رنگا رنگ میں پوری اچھی طرح سجا ہوا ہے ایلیکس وریک اب کوئی ٹینیجر بچہ نہیں بلکہ ایک پتا ہے ایلیکس ان کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ جمان جی گیم نے اسے واپس 1996 میں ہی بھیج دیا تھا جس سال وہ گائب ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ایک سامانی جیون جی سکا اور ایک پریوار بنا سکا واپس سکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپینسر اور فریج پھر سے اچھے دوست بن گئے ہیں سپینسر مارتھا سے پھر سے کو سکول کے پیچھے لے جاتے ہیں اور اسے توڑ کے تحس نحس کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو فلم کا دی اینڈ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریوی اور ایکسپینیشن اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی تو پریز لائک اور سبسکرائب کر دینا میں آپ کے لئے بہترین سے بہترین مووی سیری کیا ویڈیوز لاتا رہوں گا پھر ملیں گے دوستو ایک نئے مووی اور نیکسپینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی جہن وندہ ماترم اور بھارت ماتا کی جائے موسیقی